سفر کے حوالے سے مختلف قسم کی ہمیں باتیں سننے میں آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے اس کو منحوس سمجھتے ہوئے صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں ان سے حفاظت رہے گی سفر کے بارے میں عوام میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور ان میں زیادہ تر جو نظریات ہیں یہ صراحاتاً خلاف اسلام ہیں ان میں سے ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لا عدوہ ولا سفرہ ولا حام کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی سفر کچھ نہیں ہے اور علو کچھ نہیں ہے تو یہ جو نظریہ ہے کہ سفر میں بلائیں آسمان سے اترتی ہیں اور یہ بندوں کو گھیر لیتی ہیں بندہ آفات و مسئیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے یہ زمانے جاہلیے سے چلتا ہوا رہا تھا اور زمانے جاہلیت میں لوگیں سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں اگر کوئی بندہ سفر کرے گا دھر سے باہر نکلے گا تو وہ آفت کا شکار ہو جائے گا کوئی اہم کام کرے گا تو آفت کا شکار ہو جائے گا پھر اسی طرح اس میں بیماریاں اترتی ہیں بطور خاص تو یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا نظریہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صراحة رد فرمایا اور فرمایا کہ لا سفرہ کہ صرف ماہ سفر کچھ نہیں ہے اس میں کوئی بلیات نہیں اترتی کوئی آفتیں وغیرہ نہیں اترتی اس کے ساتھ فرمایا لا عدوہ کہ کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی یہ بھی زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ایک آدمی کو بیماری لگ گئی ہے اس سے اڑ کر دوسرے کو بیماری لگ جائے گی تو بیماری اس طرح خود بخود اڑ کر نہیں لگتی بلکہ بیماری جو ہے اسباب کے تحت منتقل ہوتی ہے کہ اگر ایک فرد سے دوسرے فرد کو بیماری لگے گی تو اس کے اسباب منتقل ہوں گے جراسین منتقل ہوں گے تو پھر جا کر دوسرے فرد کو بیماری لگے خود بخود بیماری اڑ کر ایک فرد سے دوسرے فرد کو نہیں لگتی اس طرح آج کل کے زمانے میں جو تیسری چیز حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ والا ہاں ہوا کہ اللو کوئی چیز نہیں ہے تو اللو کے بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں کہ کسی گھر پر اللو بول گیا تو اب اس گھر کے اندر لازمی فوتگی ہوگی کسی شہر کے اندر کسی آبادی کے اندر اللو آ گیا تو وہ آبادی ویران ہو جائے گی وہ گھر ویران ہو جائے گا وہ شہر ویران ہو جائے گا تو میرا عقد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی نفی فرمائی کہ اللو کچھ نہیں ہے اور اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر یاد رکھیں کہ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کے طرح ایک مہینہ ہے بطور خاص اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بطور خاص کوئی نحوست نازل ہوتی ہے تو صدقہ و خیرات اس طرح دیگر مہینوں میں کیا جاتا ہے ایسے ہی ماہ سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے تلاوت قرآن پاک اس طرح دیگر مہینوں میں کی جاتی ہے ویسے ہی اس مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے سور مزمل کی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ دیگر مہینوں میں بھی کی جا سکتی ہے یعنی اس مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے ہاں یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ مہینہ منحوس ہے اس میں آفات اترتی ہیں اس نظریہ کے بنا پر اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تلاوت کرتا ہے تو یہ باطن نظریہ ہے اور اس پر وہ رنہگار بھی ہو سکتا ہے